بینگلورو میں اسلامیک انویسمنٹ کے نام پر لگاتا دھوکے بازی کی خبریں آ رہی ہیں اور ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں فرسی کمپنیوں کو فرار ہوتا دیکھ زی سلام عوام کو خبردار کرنے کے غرض سے مہم بھی چلا رہی ہے یہ رپورٹ دیکھئے کرناٹک کی راجدھانی بینگلورو میں اسلامیک انویسمنٹ کے نام پر پچاس سے زیادہ کمپنیاں چل رہی ہیں زیادہ منافق علالش دینے والی یہ مبینہ کمپنیز ایک ایک کر کے فرار ہونے لگی ہیں تازہ معاملہ مورگنال نامی کمپنی کا ہے جس کے بارے میں چار ہزار کروڑ روپے لے کر فرار ہونے کی بات کہی جا رہی ہے اس کے لیے اس نے ریاست میں تقریباً اٹھارہ ہزار کسٹمر بنا رکھے تھے اپنی رقم ڈوبتے دیکھ متاثرین نے پولس میں شکایت درج کرائی ہے ساتھی سیم کمار سوامی سے مداخلت کی مانگ تو ابھی جو ہے وہ کمپنی رات و رات اپنا آفیس وغیر افعالی کر کے بھاگ گئی ہے تو اس کے لیے ہم لوگ ایک ہائی لیول انکوئری چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو ہم لوگ جو تکلیف ہو گئے ہیں ہم لوگ کو ہم لوگ ان کے پیچھے دھونڈنے کے لیے جو آتارٹیز ہے ان کو ہم ریکویس کرتے ہیں کیونکہ ہم تو غلطی ہو گئے ہم لوگ مانتے ہیں پوری ریاست میں اٹھارہ ہزار انویسٹر جن میں زیادہ تر غریب مزدور اور کمزور طبقہ ہی شامل ہیں کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو مہانہ آمدنی کی لالچ میں اپنا گھربار بیچ کر سارا پیسہ ان کمپنیوں میں لگا چکے ہیں ایسے لوگ اب کہاں جائیں انہیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اسلامک انویسمنٹ کے نام پر بینگلورو اور کرناٹک میں لگاتار دھوکہ ہو رہا ہے یہاں کی کمپنیاں ایک کے بعد دیگر فرار ہوتے جا رہی ہیں اور دھوکہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اس کی روک تھام اور ان غریبوں کا پیسہ واپس دلانے کیلئے کوشش کرنے کی ضرورت ہے دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں حکومت اسے کس طرح سے سنجیدگی سے اس معاملے کو لیتی ہے کیامرہ پرسن تارک کے ساتھ شاہد کازی زی میڈیا بینگلورو اور اس معاملے میں احتجاج کر رہے پریشان انویسٹرز سے بات کی ہمارے نمائند دیش شاہد کازی نے بینگلورو میں اسلامی انویسٹرز کے نام پر دھوکہ دہی کا معاملہ لگاتار چلتا ہی جا رہا ہے آج اس وقت جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ایمیڈیٹ کے بعد اب مارگنل کمپنی کی فرار ہونے کے خبر آئیے تو یہاں سارے جو انویسٹرز ہیں وہ جمعیا یہ ان سے بات کرتے ہیں سب کس طرح سے دھوکہ ہوا ہے آپ کے سب سب ہمیں انویسٹرز کر رہا گیا انویسٹرز میں محلو دے دوں بلکہ چار مہینے کا کرتوں بلکہ چار مہینے کا بلکہ اس کے بعد شیف کر کے چھ مہینہ کر جا ہے کوپریٹی سو سیٹی ہو گیا مارا بڑا ہو گیا اس میں برہ بر دو مہینہ پیمنٹ آیا اس کے بعد آنا بند ہو گیا کیا ہوا گیا وہ بلتو کوپریٹی سو سیٹی آیا پیمنٹ لیٹ ہو رہا یہ ہو رہا وہ رہا بلکہ کرتے گیا ایسا ہی کرتے جا جا آپ نے ابھی دیکھا کہ رجیسٹر ہے سی بی میں رجیسٹر ہے یا نہیں دیکھا نہیں سر وہی دیکھا نہیں سو گلتی کیا کیوں بلتو ہمم کتنے لوگ اس میں انویسٹمنٹ کی ہیں آہ 18000 میمبر ساپروکسیمیٹلی 18000 ٹک اپروکسیمیٹ ٹوٹل ہے اپنا اسٹیمیٹ جا رہا ہے کہ انویسٹمنٹ اتنے آجار میمبر کیا ہے بولکے اور ٹوٹلی انویسٹمنٹ 4500 کروز کا یہ ٹوٹل امنٹ انویسٹمنٹ ہے یہ مورگنال کوپریٹی سوسائیٹی جو کمپنی کھول ہے ایرفان پاشا اس کمپنی نے کم سے کم اٹھارہ ہزار انویسٹر کو چھونا لگا کے انڈیا چھوڑ کے بھاگ گئے پہلی بات چوبیس تاریخ کو صوبہ صوبہ یہ ہزبن وائف ایرفان پاشا اور اس کی وائف مگدومہ فاتیمہ یہ دونوں بھاگ گئے ہیں ٹھیک ہے اور کم سے کم اٹھارہ ہزار کسٹمر اور چار ہزار کروڑ کا ان لوگوں نے گھٹالا کیا ہے چھے مینے کا پروفیٹ بولکے ان لوگوں نے چھے مینے کا سکیم بولکے ان لوگوں نے پھر بیچ پہ اور ایک سکیم نکالا چار مینے کا سکیم بولکے جس میں آپ کو آپ کا پرنسیپل اماؤنٹ بھی دیں گے پلس آپ کو پروفیٹ بھی دیں گے اور بعد میں پھر یہ چار مینے کے سکیم میں ان لوگوں نے اور ایک سکیم لیا کہ ابھی آپ کا ایت فیسٹیول سل رہا ہے تو آپ آفیس آب آپ کو چار گرام گروڈ ملے گا ایک گرام گولڈ ملے گا اور پلس آپ کو ریفرال آماؤڈ آن سپورٹ پانچ آجار دیا جائے گا آفر پہ آفر اور اسکیم پر اسکیم جو ہے یہ لائیا گیا اور لگاتار لوگوں کو اس میں بے وکوف بنا گیا اور بہت بڑے پامن بینگلورو اور کرناٹک میں دھوکا ہوا ہے لوگ راستے پر آ گئے ہیں خاص کر کے خواتین کی طرف سے نوجوانوں کے طرف سے اور تمام لوگوں کے طرف سے جو ہے یہ بہت بڑا انوشمنٹ ہے آج اس کی ضرورت ہے کہ اس پر کوئی کاروائی کی جائے اور ان لوگوں کو انصاف ملے کیمرے پرسن سمیر کے ساتھ شاہد کازی زی میڈیا